موسیقی تو کہاں سے ان سے کہیں کہ کریں گے یہ ان کو روٹی چاہیے ایک دن کی ان کو روٹی نہیں ملتی یہ غزوہ ہند کریں گے اللہ نے اسلام ایک نیوکلئر پار کس کو بنایا آپ کو کیوں بنایا تو وہ ایٹم ہے نا آپ کے پاس ہمیں ظلیل مت کریں ہم پر گرا دیں وہ خود کو پھانسی لگا رہے ہیں یہاں پر تو یہ غزوہ ہند کہاں سے کریں وہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا اور غزوہ ہند کے لئے نکلیں گے پاکستان بنا کیوں ہے ایکچولی دی ریزن پاکستان کیم انٹو بینگ ہم آپس میں ناتفاقی کا شکار ہیں لیکن یہی میدان جنگ یہی وہ آگ اور خون کی بھٹی ہے جو ہم کو کندن بنائے گی ہمیں اب ایک جنگ کی ضرورت ہے ایکچولی بحیثیت ایک قوم وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے ہوئے دی تھی اب ہمیں وہی قربانیاں پاکستان کو بچانے کے لئے بھی دیں گے اس لئے کہ ہماری یہ جنریشن پاکستان کو صرف فور گرانٹڈ لیتی ہے باپ دادا کی قربانیاں تھی ہمیں کیا ملا ہمیں اس پاکستان نے کیا دیا ان کو اللہ پاکستان کی قدر کرائے گا ابھی انڈینز تو آ رہے ہیں آ جائیں اگلے مہینے آئیں چھے مہینے بعد آئیں ایک سال بعد آئیں الیکشن جیتنے کے لئے آئیں یا اس جیت کر آئیں they are coming اور ہمارا جتنا بھی ایسٹن بیلٹ ہے ہمارے ریور انڈس کی جو ایس سائیڈ ہے جو ہمارا سارا پنجاب اور سندھ بنتا ہے ہمارا کشمیر بنتا ہے یہاں پہ بڑی خوریز جنگ ہوگی جب پلے ہی کچھ نہ ہو کسی کو جا کے مارو گے اس نے الٹے دو مارنے ہیں ایسی بات ہے نا جب اپنے پلے ہی کچھ نہیں ہے تو ان کے ساتھ لڑیں گے کیوں پہلے خود میشت میں آگے آو پھر جا کے ان کے ساتھ دوسرے مقابلے بھی کر لینا پہلے اپنے پاکستان کو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جنگ کی تیاری نہیں کریں گے آپ اگر بھارت کو کشمیر کے اندر نہیں پھسائیں گے تو وہ جنگ لے کر مظفر آباد اور راول پینڈی میں آ جائے گا انہوں نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کر کے یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ایک تصادم ہوگا ہم نے کہا تم لے جاؤ کشمیر ہم سڑک کا نام بدل دیں گے اور دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے انڈیانز ور ایکچولی سرپرائزڈ وہ حیران تھے کہ پاکستان کا یہ رسپونس کیسے ہو سکتا ہے وہ ڈیپلائیڈ تھے اس کام کے لیے کہ پاکستان اب کوئی نہ کوئی ملیٹرلی ری ایٹ کا رسپونڈ کرے گا تو ہم جواب دیں گے وہ حیران ہوگا مقبوضہ کشمیر والے لوگ ہیں یقین کریں آپ ووٹنگ کروا ہیں پاکستان کے موجودہ صورتحال دیکھ کے جو مہنگائی آئے جہاں پہ جیسے ساری عوام احتجاج پہ لگی ہوئی ہے جو مطلب صورتحال پاکستان کی آپ یقین کریں وہاں پہ ووٹنگ کروا ہیں وہ سارے لوگ کہیں گے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے پاکستان کے ساتھ نہیں جانا اور یہ یہ جو ازاد کشمیر ہے ازاد کشمیر میں دیکھ لیں وہاں پہ صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے کہ ہم نے کون ساتھ مطلب اتنا بڑا کیا جرم کر لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اٹھائچ ہو گئے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ تو گناہگار خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلط ہی کر بیٹھے کہ پاکستان کے ساتھ گئے اب انڈیا دیکھیں چاند پہ گیا وہ کتنا ہمارے سے ترقی میں بہت زیادہ آ گیا ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ سو سال پیچھے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے دو سو سال پیچھے ہیں اب تو ہمارے سو سال تو لگنے ہیں ہمیں اس کے مقابلے میں پہنچتے ہوئے انڈیا چاند پر ہے تو پاکستان آسمان پر ہے بھائی کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ ہمارا آسمان سے باتے کر رہا ہے ہمارے ہم مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے ڈالر کے ریٹ آسمان کو پہنچ چکے ہیں کتنی چیزیں گنماؤں ہیں آپ کو انڈیا میں جمہوریت ہے تسلسل ہے ان کے ہاں کمستم حکومتوں کو گرائیا نہیں جاتا ہماری ملک کی طرح نہیں کہ ایک دو سال دیے تین سال دیے اس کے بعد بچ واپس آجاؤ تینیور پورا کرنے دیتے ہیں تاکہ اچھا برا جو بھی ہو اسی حکومت کے کریڈٹ پر ہو کم سے کم وہ بتا سکیں کہیں پہ مو دے سکیں جی یہ کریڈٹ ہم نے لیا ہے اگر یہ بڑھایا ہے تو ہم پر آئی ہے لیکن یہاں پر یہاں پر تو صرف دشمن کے بچوں کو پڑھا لو نغمے جاری کرا دو ہر بار انڈیا کو للکار کے باتیں کی جاتی ہیں دشمن کی طوپے خاموش کرا دی ہیں ہم نے دشمن کو مو توڑ جواب دیا ہے ہم کر کیا رہے ہیں ایک میں بات بتوں آپ کو تلخ حقیقت یہ ہے یقین کریں اگر آج انڈیا کہا دے جی پاکستان کی عوام کے لیے ہم بورڈر کھول رہے ہیں آدھے سے زیادہ پاکستانی تو انڈیا میں بڑھ جائیں جس کو ہم ساری زنگی مطلب بچپن سے ہمیں سکھاتے آئے ہیں کہ انڈیا گو انڈیا گو آج تلخ حقیقت سٹیپ پاکستان میں یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر انڈیا بورڈر کھول دے کہ پاکستان آ سکتا ہے تو آدھے سے زیادہ پاکستان نہیں وہاں موڑ جائیں جتنا مطلب عوام کو انہوں نے زلیل و خوار کیا ہوئے سب سے بڑی وجہی ہے مہنگئی کے حوالے سے دیکھیں چینی کے دیکھیں ریٹس کہاں چلے گئے ہیں ڈالرز دیکھیں کہاں چلا مچنے والیاں ڈراموں میں الٹے سیدھے کردار ادا کرنے والیاں بولڈ کیریکٹرز والیاں گندے کپڑے پہننے والیاں ان کو کم دیتے ہیں یہ ہمارے آئیڈیل ہیں جب تک یہ ہمارے آئیڈیل رہیں گے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور پاکستانی اگر اپنے اچھے مستقبل کے لیے کسی باہر ملک کروخ کرنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ اپنا برین پاکستان میں نہیں مل رہی ہے اس پر بھی ہمارے ہاں لوگوں کے مو بنتے ہیں ہماری ریاست کا مو بنتے ہیں ایموشنلی بلیک میل کر آیا جاتا ہے بینرز لگوائے جا رہے ہیں اشتہار چھپوائے جا رہے ہیں وزیراعظم ڈائیس پر آ کے فرما رہے ہیں کہ کیوں جا رہے ہیں ملک سے باہر پاکستان میں کیا نہیں ہے آپ بتائیں پاکستان میں ہے کیا آپ نے میرے کہنے پر ایٹھ منت کی ریسرچ کرنی ہے پاکستان سے ڈیڑھ کروڑ لوگ نکل کے باہر بھاگ چکے ہیں وہ کشتی ڈوبی تھی نا وہ بچارے ان کو پتا تھا پاکستان میں ہم نے بھوگ سے مرنا ہے اس سے اچھا کہ سمندر میں ڈوب کے مر جائیں چھے سو بندہ مطلب وہ کیوں تھا کیا ایسا کیا تھا پاکستان میں کہ بیس بیس لاک روپیہ لگا کہ انہوں نے موت خریدی تھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو حالات آگے نظر آ رہے تھے کہ اس طرح ہونے جا رہے ہیں دیکھیں پچھلے عرصے سے اس طرح ہی حالات دن بدن خراب ہوتے جانے انہوں نے کبھی حالات ہونے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا لیڈر اسٹرم پاکستان میں ہے کہ جو حالاتوں میں کنٹرول کر کہ اگر آج آپ لوگ سارے پاکستانی کہہ دیں کہ یہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملا لیں تو وہ کبھی نہ ملا ہے وہ کہے گا بھائی اروم روپیہ لے لو ہمیں آپ نہیں چاہیے ایک رپورٹ ہے مالیاتی ادارے کی رپورٹ وہ سامنے آئی ہے اور یہ ہمارے اپنی سرکاری رپورٹ ہے کہ وزارت خزانہ نے پالیسی پر عمل درامت خودمختار زمانتوں اور سرکاری اداروں کی خراب کارکردیگی کو منکنہ خطرات اور غیر یقینی سرکیال کی طور پر اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ملک کا مالیاتی منظرنامہ متاثر ہو سکتا ہے اور جگ کے مہنگائی کی ریکارڈ شرح خزانہ نے ملک بیرونی استحقام کے لیے شدید خطرات پیدا کر دیئے ہیں اور یہ رپورٹ ہے جناب ہمارے بہت اچھے جرنلسٹ ہیں خلیف قیانی صاحب یہ ان کی رپورٹ ہے وزارت خزانہ نے تازہ ترین رپورٹ فسکل رسک سٹیٹمنٹ سال دوہزار تویس چوبیس میں نوٹ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے سکاری اداروں پر واجب الادا کرز اور اس پردیدی زمانتیں مالی سال دوہزار ایس میں جی بی پی کے نائن پوائنٹ سیون فیصد پر تھی اور بینک اور پبلک کرزوں پر کرنٹی مالی سال دوہزار بائیس کے اختتام تک سیونٹی ایٹ پوائنٹ فور فیصد تک پہنچ گئی تھی اور انہوں نے یہ رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ بیرونی کرزیں کل کرزوں سے تقریبا سینتیس فیصد ہیں حالیہ برسوں میں فکس ریٹ والے کرزوں میں کمی آئی اور یہ کل کرزوں کا چھپدیس فیصد ہیں جس سے ری فیننسنگ کے خطرات بڑھ رہے ہیں یعنی دوبارہ ہم کرز نہیں لے سکتے اس حالت میں پہنچ چکے ہیں ری شڈولنگ نہیں ہو سکتے